یہ لڑکی اور یہ انکل یہاں پر کیا کر رہے ہیں دیکھو کیسے کھڑے ہیں تو چلو آگے چل کے میں آپ کو اور کچھ دکھاتا ہوں جب آپ گوہ آتے ہو یا پھر گوہ 2014 میں بیجیٹ کر رہے ہو تو آپ کو کچھ چیزیں جاننا جروری ہے تو آج کیسے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا باغہ بیچ کی اگیات کہانیاں باغہ بیچ جو کہ گوہ کا ایک جبرجست بیچ ہے اور یہ نورتھ گوہ میں آتا ہے اور انڈین ٹیوریسٹ میں بہت ہی زیادہ فیمس ہے اسی لئے یہاں کی اگیات کہانیاں جو ہے آپ کو جاننا جروری ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں گوہ سے ریلیٹڈ ویڈیو ایوری بیگ اپروڈ کرتا ہوں اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں گوہ کے ویڈیو تو اس چینل کو سبسکرائب جرور کر لینا باغہ بیچ گوہ دن میں بہت ہی جالا کراؤڈڈ ہوتا ہے اور رات میں بھی چار گناہ کراؤڈ بڑھ جاتا ہے ایسا کیوں؟ کیونکہ باغہ بیچ گوہ کی نائٹ پارٹی بہت ہی جبرجست ہوتی ہے ڈی جے میوزک سارے بار اینڈ ریسٹوئنٹ میں چلتا رہتا ہے ساتھ ہی ساتھ یہ جو اندھیرہ ہے اور اندھیرے میں جو لڑکیاں کھڑی رہیں گے ان سے بچ کے رہنا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور اگر آپ کہانیاں اسی لئے بتا رہا ہوں کیونکہ باغہ بیچ جو ہے انڈین ٹوریسٹ کے لئے فیمس ہے اور دوسرے اسٹیٹ سے لڑکے اور لڑکیاں یہاں پہ انجوئے کرنے آتے ہیں تو اسی چکر میں پھس کے فروڈ کا سکار ہو جاتے ہیں تو میں آپ کو کلیرلی بولنا چاہوں گا کہ یہاں پہ جو فروڈ لوگ کرتے ہیں جس طرح کا فروڈ کرتے ہیں وہ آپ کو جاننا جروری ہے تو باغہ بیچ پہ یہ تو بالکل بار اینڈ ریسٹوئنٹ سامنے ہیں یہاں پہ آپ نائٹ لائف کا مجھا لے سکتے ہیں اور بار میں بیٹھ کے لکور پی سکتے ہیں لیکن اگر یہاں پہ بھی جیسے یہ اوپن ایریہ ہے اگر یہاں پہ نیچے بیٹھ کے پیتے ہوئے پکڑے گئے تو پولیس آپ کو دو ہزار روپے سے دس ہزار روپے تک چارج کرے گی تو آپ کو جب پینا ہے تو ان چیئرز میں بیٹھ کے ہی پینا ہے ایسے لے کے گھومتے ہوئے نہیں جانا ہے بیچ پہ دوسری چیز اب کیا ہوگی اب جب آپ یہاں سے نکلو گے پی کے یا کچھ بھی کر کے اگر اسپیسلی بوائج ہوتے ہیں وہ یہ بڑی گلتی کرتے ہیں وہ کیا کریں گے وہ دور طرف چلے جائیں گے وہاں پہ کیا ملیں گے اگیاد کہانیاں وہاں پہ کچھ لڑکے ملیں گے بولیں گے سر میں آپ کو ریسین دلاؤں گا یہ دلاؤں گا وہ دلاؤں گا یہ جو فروڈ کرنے والے ہوتے ہیں یہ سب دوسرے اسٹریٹ سے آئی ہوئے ہوتے ہیں اسی لئے آپ بچیں اندھیری والی یا پھر یہ کہیں ان بار اسٹریٹ سے دور جانے سے بچیں کیونکہ وہاں پہ آپ کو بہت زیادہ ایسے لوگ ملیں گے اور آپ فروڈ کا سکار ہو جاؤ گے بہت زیادہ لوگ ہو جاتے ہیں اور سرم کے مارے بتانے ہی پاتے ہیں اسی لئے آج میں نے باغہ بیچ گوہ کی اگیاد کہانی بتائی آپ کو یہ کہانی کیسے لگی اور یہ فروڈ کرنے والے گوون تو نہیں ہے لوکل نہیں ہے یہ ہریانہ راجستان بیہار انہیں اسٹریٹ سے آئے ہوئے لوگ ہیں تو گوہ کی نائٹ پارٹی اور نائٹ لائف کا یہ ویڈیو کیسا لگا ایک بار کمنٹ کر کے جرور بتانا